ہمارا ہے یہ بھارت دیکھتے رہنا رہے گی میرے خواجہ کی حکومت دیکھتے رہنا وفاداروں کی صورت یہ علاقہ جو بریلی ہے نا پوری دنیا میں مشہور ہے مدینے میں بھی لوگ جانتے ہیں کعبے میں بھی لوگ جانتے ہیں بریلی کو ہاں اپنے کانوں سے سنا سمجھ لیجئے سنو لوگوں ہمارا ہے یہ بھارت دیکھتے رہنا رہے گی میرے خواجہ کی حکومت دیکھتے رہنا وفاداروں کی صورت میں بہت مکار پھرتے ہیں بہت ماریں گے ان کو عالی حضرت دیکھتے رہنا اور کہنا کیا کہ کلیر والے سابر بولے کلیر والے سابر بولے کلیر والے سابر بولے تیوہ سے یہ وارس بولے کلیر والے سابر بولے تیوہ سے یہ وارس بولے حق بولے سچ بولے حق بولے سچ بولے میرا خواجہ دیکھیں ولی بھی کہہ رہے ہیں ہاں سننا کیا بولے کہ میرا خواجہ پورے بھارت کا راجہ آہاں میرا خواجہ پورے بھارت کا راجہ ہے آئے آئے دیشک ہے کلیر والے سابر بولے میرا خواجہ پورے بھارت کا راجہ موسیقی موسیقی میرا خواہجا اورے بھارت کا راجہ ہے بے شک ہے میرے مومینوں قریب نماز ہند کا راجہ خواہجا مہراجہ کیسے موسیقی خواہجا 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 دین سے پوچھو تو وہ بھی کہتے دین سے پوچھو تو وہ بھی کہتے موسیقی 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 د خواہجا موسیقی 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 حاجی ملنکالیاں والے حاجی علی ممبئی والے سب بولے سچ بولے حق بولے سچ بولے حق بولے سچ بولے میرا خواہ جا ارے پورے بھارت کا راجہ میرا خواہ جا بھارت کا راجہ مہ راجہ موسیقی یا غریب نواز بھارت کی دھر کی پریوت اچھا یہ بتاؤ ہندوستان میں سب سے زیادہ ولی ہے نا غریب نواز سے پہلے کے ولی ہیں غریب نواز سے پہلے کے ولی جیسے مدار شاہ رحمت اللہ علیہ غریب نواز سے پہلے آئے مگر غریب نواز کو کیوں بھیجا گیا یہ سوچا کبھی بھائی غریب نواز کو کیوں بھیجا گیا تمام ولی ان سے پہلے آئے ہیں غریب نواز کو اس لئے بھیجا گیا ولی تو آئے مگر ان ولیوں کو کسی نے اچھی طرح سے نہیں پہچانا غریب نواز کو بھیجا اللہ نے کہا جاؤ اپنے محبوب سے کہا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ولی یہاں پر ہیں ہندوستان میں اور جگہ بھی سب سے بڑے ولی کون ہیں ولیوں کے ولی کون ہیں غوث العظم پیران پیر دستقیر رحمت اللہ علیہ غریب نواز مدینے سے مدینے سے بغداد بغداد سے اجمیر شریف غریب نواز کو نہیں پتا وہ عربی آدمی وہ عربی انسان ہے نا وہ عربی بندے اللہ کے نیک بندے غوث پاک نے ان کو نقشہ دکھایا کہ تمہیں بھارت جانا ہے غریب نواز نے کہا یہ بھارت کہاں ہے آپ نے نقشہ بنا کے دکھایا آپ مدینے سے بغداد پیدل اور بغداد سے بھارت میں پیدل آپ آئے اب بتاؤ کتنی محنت پڑی ہوگی کتنے چھالے پڑے ہوں گے کہاں سعودی عرب اور کہاں ہندوستان میرا آج ہم لوگ جاتے ہیں تو فلائٹ سے چلے جاتے ہیں اس زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے اور پانپن سو کلومیٹر کا سفر تیہ کرتے تھے وہ کئی ہزار کلومیٹر پیدل آئے پھر انہوں نے اسلام کو پھیلایا اور وہاں پرتوی راجہ ایک تھا وہ بہت مسلمانوں کا بہت جید تھا آپ نے سب سے پہلے اسی کو صحیح کیا پھر جب جب معلوم ہے محلے کا کوئی بہت بڑا وہ ہوتا جھوڈا سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرو پھر سب ٹھیک ہو جائیں سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرا اس نے کلمہ پڑھا پھر پورا ہندوستان کلمہ پڑھنے لگا جب ہی تو میں نے شیر کہا بھارت کی دھر کی پر یوں تو ولیوں کا ہے ریلا بھارت کی دھر کی پر یوں تو ولیوں کا ہے ریلا ملتی بری بری جو تو ولی اپنا ہے بیلا ان ولیوں کے ان ولیوں کے جھرم اٹھ میں میرا خواجہ تو الویلا نائیب مصطفیٰ میرے خواجہ نازے غنسل ورہ میرے خواجہ نائیب مصطفیٰ میرے خواجہ نازے غنسل ورہ میرے خواجہ ہاں خواجہ بابا فری دو تین سے پوچھو بہت بہت شکریہ میرے بھائیو بابا فری دو تین سے پوچھو خواجہ نزام دین سے پوچھو سب بولے سچ بولے میرا خواجہ یہ پورے بھارت کا راجہ موسیقی بہت بہت مہربانی مبلي روپے دے رہے بھائیو ہمیں نام نہیں پتا ان کا اچھا ٹھیک ہے عظیم بھائی عظیم نام بہت اچھا عظیم عظیم شخصیت کے مالک جس کا نام عظیم ہوتا نا وہ عالی بھی ہو جاتا ہے مگر اتنے روپے دینے کے بعد یہ شیر سنیے گا عظیم بھائی اور بھی میرے بھائی ہیں سننا ہلو گامہ بھائی ماشاءاللہ بہت بڑیا گامہ بھائی سون لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ مقام عطا فرمائے جہاں سے میں ہو کے آیا ہوں گامہ بھائی شیر سننا خواجہ مہینو چھوٹے بڑے سرکار بولے جھوٹے بڑے سرکار بولے جھوم کے زندہ مدار بولے سب بولے سچ بولے حق بولے سچ بولے کہ میرا خواجہ پورے بھارت کا راجہ ماشاءاللہ عظیم بھائی بہت سا روپے دے چکے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ ان کے کاروبار میں اور بھی برکتیں نازل کرے اور یہی ہم کہتے رہے ہیں کیا کہ میرا خواجہ میرا خواجہ پورے بھارت کا راجہ موسیقی 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 مجھے